سپیڈ کی دیمنشن فائنڈ کرتے ہیں تو اس کا فارمولا ہے سپیڈ is equal to distance over time کسی بھی چیز کی دیمنشن فائنڈ کرنے کے لیے اس کے فارمولے کو سمجھنا ضروری ہے اس کے فارمولے کے بارے میں ہمیں جانا ضروری ہے سپیڈ کو ہم وی سے ڈینوڈ کرتے ہیں distance کو یہاں پہ ہم l سے ڈینوڈ کر رہے ہیں ہم لوگ distance کو d کے ساتھ بھی ڈینوڈ کر سکتے ہیں یا ہم یہاں پہ l سے اس کو ڈینوڈ کر رہے ہیں تو dimension فائنڈ کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ square brackets use کر رہے ہیں اور right side پہ ہم لوگ لکھتے ہیں l کی dimension لکھنے کے لیے ہم لوگ l کے ساتھ square brackets use کرتے ہیں چونکہ یہ distance ہے کسی بھی طرح کے distance کو ہم l سے ہی ڈینوڈ کرتے ہیں dimensional analysis میں تو اب اس کو ہم تھوڑا سا solve کر لیتے ہیں denominator کا جو time ہے t یہ اوپر چلا جائے گا نیچے اس کی پار جو positive ہے وہ اوپر negative ہو جائے گی اب ہم فردر اس کو ایک ہی square bracket میں لکھ لیتے ہیں اور یوں ہم لوگ velocity کی dimension find کر لیتے ہیں یہ velocity کی dimension ہے lt raise par minus one is the forward view check کر لیں آپ speed کی dimension کے لیے speed کا formula جاننا انتہائی ضروری ہے اور پھر ہم square brackets use کریں گے اور 3dc simplification کے ساتھ dimensions find ہو جائیں گی ہم کریں گے ضروری ہے کچی موسیقی ڋی کریں گے Or کچی سوال کریں ڈی موسیقی